جادو کے ذریعے ہونے والی ہر بندش کا توڑ یا ممیتو یا ممیتو دشمن جوتے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا دشمن ناک رگڑ کر اپنی گلتیوں کی معافی مانگے گا اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل علاوہ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور غور سے سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی تمام مشکلات کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے علاوہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے کاروبار میں کوئی رکوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا کوئی تجارت کرتے ہیں تو رکاوٹ آ جاتی ہے یا پھر کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو لوگوں کے موں سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا ہو کرنا دھرنا ویسے ہی آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کسی نے جادو کے ذریعے ہمارے کاروبار پر بندش لگا دی ہے رکاوٹ لگا دی ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے کسی دوست نے کسی جاننے والے نے ان کے کام پر نظر لگا دی ہے یا پھر جادو کروا دیا ہے علاوہ لو ایسے ہی ہوتا ہے اگر کسی کی نظر بد لگ جائے تو آپ کے بنتے ہوئے کام بھی بگڑنے لگ جاتے ہیں اور اکثر لوگ حسد کی وجہ سے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں اور جادو ٹونے کروانے لگتے ہیں علاوہ لو جادو اور نظر بد ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو کسی بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور جادو نے تو پوری کی پوری نسلیں ہی برباد کر دی ہیں لیکن علاوہ لو آج ہم آپ کو ایک ایسا اور آسان عمل بتائیں گے جس کو کوئی بھی انسان آسانی سے رات کو کر سکتا ہے صرف اور صرف سات بار ایک رب العزت کا صفاتی نام آپ نے پڑنا ہے اور اس انسان کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے یا جادو کے اثرات ہیں یا پھر کوئی اسے بھی اثرات ہیں جن جنات کا اثر ہے اگر آپ رات کو سوتے وقت اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام جو کہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت اسی رات میں آپ کو یہ اشارہ دے دیں گے کیا آپ کے اوپر جادو ہے یا جنات کا اثر ہے یا پھر آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے یا کوئی رکاوٹ یا بندش جادو کے ذریعے لگائی گئی ہے علاوہ لو یہ صرف ایک ہی رات کا عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو پہلی رات میں ہی اس کا رجلت مل جائے گا اور اگر کسی وجہ سے آپ کو پہلی رات میں کچھ بھی رزلٹ نہیں ملتا تو آپ نے اس عمل کو دوسری رات میں کرنا ہے اور اگر دوسری رات میں بھی کچھ نظر نہیں آیا تو آپ تیسری رات کریں تیسری رات میں تو ہر حال میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے آپ بہت ہی آسانی سے اس چھوٹے سے عمل کی مدد سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں معاملات ہو رہے ہیں آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے علاوہ لو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے کسی ایک مسئلہ کا حل کسی ایک پریشانی کا حل یا پھر کسی ایک مسئیبت کا حل موجود ہو یا پھر آپ نے کوئی ایک ایسی آپ کی حاجت ہے دلی مراد ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی یا بندش یا جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو اس عمل کی وجہ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے آپ کی دلی حاجت پوری ہو جائے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی تو علاوہ لو آتے ہیں عمل کی طرف کی آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اور پاک صاف حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے علاوہ لو آپ بعد نماز عشاء بھی سمل کو کر سکتے ہیں اور سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے بستر پر بیٹھ جانا ہے تین بار آپ نے درود ابراہین پڑھنا ہے علاوہ لو رحمتوں برکتوں عزمتوں والے شان والے بزرگی والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھ کر حدیعتن نظرانتن تحفتن پیش کیا کریں جب آپ حدیعتن نظرانتن تحفتن پیش کریں گے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ عجزی اور انکساری کے ساتھ تو آپ یقین کریں کہ آپ کا درود پاک ایسے ان کو پسند آئے گا ایسے پسند آئے گا کہ وہ دل سے آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بننے لگ جائیں گے تو اللہ والو اسی عزت کے ساتھ درود ابراہین کو پڑھا کریں اور اپنے نبی کو حدیہ کیا کریں آپ نے تین بار درود ابراہین پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ پیارا نام یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود ابراہین پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور سو جانا ہے اس دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی اگر آپ اشاہ کی نماز کے بعد بھی سوتے ہیں تو آپ یہ بات آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس عمل کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی ایسے ہی سونا ہے خموشی کے ساتھ آپ نے سو جانا ہے اللہ والو وظیفے کو اسی ٹائم کریں جب آپ کو نیند آ رہی ہو آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہم پر جادو ہے کہ نہیں ہے تو اللہ والو اگر آپ پر جادو ہوگا تو خواب میں آپ کے پیچھے سامپ لگ جائیں گے یعنی کہ آپ کے خواب میں سامپ دکھائی دینا شروع کر دیں گے کبھی وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہوں گے کبھی وہ آپ کو ڈس رہے ہوں گے کبھی آپ کو کچھ کر رہے ہوں گے اور اگر اس رات کو ایک بار بھی سامپ نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے یا پھر آپ نظر بد کا شکار ہو گئے ہیں ویسے اللہ کرے کہ کسی کے اوپر جادو نہ ہو یا نظر بد نہ ہو لیکن اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے یا کاروبار کی بندش لگ جائے تو اللہ والو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ان چیزوں سے بچنے کا بہترین حل بھی بتائیں گے ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اس عمل کو روزانہ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ حتالہ العزیز آپ ہر طرح کے جادو کے اثرات سے نظر بد سے حاسدین کے حسد سے منافقین کے شر سے کالے سائے سے اسیبی اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ والو آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے خود کو چیک کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں تو آپ نے چھوٹا سا یہ عمل کر لینا ہے ہر رات سونے سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تیس مرتبہ سورت القافرون پڑھنی ہے اور پھر تین بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے گلے پر دم کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پھیر لینا ہے اللہ والو آپ کو یہ عمل اسی وقت کرنا ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو گیا ہے اللہ والو کم سے کم گیارہ دن تو اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ ہوتا اللہ العزیز گیارہ دن کے اندر ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر طرح کے جادو سے جنات سے نظرِ بس سے کاروباری رکاوٹ سے جان چھوٹ گئی ہے تو یہ چھوٹا سا عمل آپ کو میں نے جادو کا پتہ کرنے مثلاً کہ تشخیص کا عمل بھی آپ کو بتا دیا اور اس کا علاج بھی آپ کو بتایا ہے اللہ والو چھوٹے چھوٹے دو عمل ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب بھی آپ سونے کے لئے لیٹے آپ وضو کر لیں اور درودِ ابراہیم پڑھ لیں اور یا ممیتو یا ممیتو کو صرف سات مرتبہ پڑھیں اور تین مرتبہ آخر میں درودِ ابراہیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اپنے سینے پر دم کریں اپنے ہاتھوں کو اپنے موہ پر پھیر لیں اور سو جائیں بغیر کسی سے بات چیت کیے انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کا کام ہو جائے گا پہلے دن نہیں تو تیسرے دن ہر حال میں آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ جادو کا نظرِ بد کا شکار ہیں تو اللہ والو آپ نے چھوٹا سا عمل پھر کر لینا ہے تین بار اول و آخر دودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور تیس بار سورة الكافرون روزانہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لینا ہے اور آپ نے سو جانا ہے کم سے کم گیارہ دن آپ اس عمل کو کریں گیارہ دن کے بعد آپ کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ پر جادو کا اثرات ختم ہو چکے ہیں آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو گئی ہے آپ کے گھر میں جو بھی بے برکتی تھی جو بھی نحوست تھی سب کی سب ختم ہو چکی ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہونا شروع ہو جائے گی کاروبار چل جائے گا برکت آ جائے گی رحمت آ جائے گی گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو اللہ والو بات پھر وہی ہے کہ وظیفے کو وظیفے کی شرائط کے ساتھ کریں گے تو وظیفہ اثر کرے گا چاہے وہ وظیفہ لمبا ہو چاہے وہ وظیفہ چھوٹا ہو انشاءاللہ ضرور اور ضرور اثر کرے گا لیکن اگر آپ اس کی شرائط کے بغیر کرتے ہیں تو پھر آپ یہ گلہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے وظیفے نے اثر نہیں کیا پھر تو آپ قرآن کو جھٹلائیں گے کہ قرآن نے اثر نہیں کیا اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں نے اثر نہیں کیا اللہ کی کلام نے اثر نہیں کیا تو اللہ والو پھر آپ کا ایمان کمزور ہونے لگے گا تو ایمان کمزور ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے وظائف کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے کہ عمل اثر نہیں کرتا ہم پر اللہ کی کلام نے اثر نہیں کیا تو اللہ والو اس طرح آپ ایمان اپنا کمزور کرنے کی بجائے تمام شرائط کے ساتھ وظیفے کو کریں اور اللہ کے حکم سے آپ کی جان تمام چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز چھوٹ جائے گی یہ ہزاروں نہیں لاکھوں بار کا ازمایہ ہوا ہر انسان کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور آپ کو بھی ہوگا باخر و دوانا الحمدللہ